مانسہ رو ور گروپ آف انسٹیٹوٹ میں مہا شیوراتری کی دھوم رہی دتی ورش کی بھان تیس ورش پر شیوراتری کے پاون افسار پر مانسہ رو ور اشفر مندی میں پوجہ اجنا کے بعد شیوراتری پرو آرم ہوا جو دو دن تک چلے گا مانسہ رو ور گروپ آف انسٹیٹوٹ میں مہا شیوراتری کا پرو ہرشو لاس کی ساتھ منایا گیا پورا مانسہ رو ور پریوار اور آغنطق شیف بھڑکتی میں لی نظر آئے یہ شیف سمہارو مان سرویور میں دو دن تک چلے گا مان سرویشور مندر میں سب سے پہلے ردنا پیشے کیا گیا اس کے بعد اکھنڈ راما اینڈ پاٹھ اور بھجن ہوئے اس افسر پر دھول تاشو پر ناشتے گاتی ہوئے شیف وارات نکالی گئی مان سرویور کے سی او سچن جین نے بتایا کہ پرتیورش کی بھانتی اس ورش پر وشف دیارے میں مہاشی وراتری کے اپلکش میں پوجہ ارچنہ اور بھانڈارے کا ایجن کیا گیا ہے اور بھارات نکالی گئی اس دوران پروش چانسلر گورپ تیواری نے بتایا کہ دس ورش پہلے میرے پتا جی نے شیف پریوار کی اسٹھاپنا کی تھی تب ہی سے ہم پرتیورش بھگوان شیف کی پوجہ ارچنہ کر پرسات وطران کرتے ہیں اس کے بعد ڈھول تاشے کے ساتھ شیف وارات نکالی جاتی ہے اور ان آئیجن کی جاتے ہیں آج مہاشی وراتری مان سرویور میں ہم لوگ بڑی دومنام سے بناتے ہیں دس سال پہلے دوہزار چودہ میں میرے پتا جی نے یہاں پہ ایک شیف جی اور شیف پریوار کا مندر کی ستھاپنا کری تھی اور ان کا پران پتشتہ کری تھی انہم دشوال شیف لنگ ہیں تو اسی دروہر کو کنٹیلیو کرتے ہوئے اس سال بھی ہم نے دو دن کا ایک کارکرب رکھا ہے آج اور کل ہم لوگ بجن کرتن کرتے ہیں اکھن رامائن پارٹ کرتے ہیں ابھی بومبے سے دھول تاشے مانگائے ہیں تو تھوڑا سا ایک شیف بارات جیسا بھی کچھ کریں گے اور کل بھنڈارہ رہتا ہے جس میں چھہتر کے اور بھوپال کے انپیٹ آج کل تو ساید بھوپال کے آس پاس کے بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں اور بھنڈارے میں پساد گریند کرتے ہیں تو ایک بس ایک پریاس ہے ہم لوگ بچوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں یوگاوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں تو ایک سوشل سپیرچول ریسپونسیبیلیٹی بھی ہے کہ ہم ان تک ایک پوزیٹیو میسیج کو پلچھائیں اور ایک ایسا بائیبرنٹ پوزیٹیو ماحول بنائیں جس میں وہ لوگ فلرش کر سکتے ہیں مان جرور بر سمجھوڑ بارا لگ بھگ نو برشوں سے مہاشفراتری کے افسر پر بھب آجن کی جانتے ہیں اس میں پہلے دن ملنم آج آج تاریخ کو صبح اکھنڈ رحمائن کا پرارم ہوا دوپار میں ابھی ایک بھب شب بارات نکل جائے گی یہاں آپ جیساں دیکھ رہے ہیں سبھی بچے اور سارے سکشک ادھیا پاگن ست کے ساتھ ہی یہاں ایک بھب شب بارات نکلے جائے گی اس میں ممبئی سے پارلے شورل ڈھول آشے والے آئے ہوئے ہیں اور شام کو ساڑھے چھے بجے سے ایک سنکیتن خانسنٹ رکھا ہوگا ہے اور کل ایک وشال بھڑڑا رکھا ہوگا ہے بھارہ وجہ سے پرارام ہوگا اس میں کولار ہی نہیں آج پاس اور بھوپال کے چھتر سے لگ بھگ دس سے پندرہ ہزار سرد دالو آکر پرشاہ دے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھا لیو